جو صوفی سماج دوارہ حجرت مولانا سید شدکی حسین صاحب قبلہ کی یاد اندر انٹرنیسنل ریلیجیس کونفرینس کا پہلا دن نیت کیا گیا ہے اس میں سبھی دھرموں کی سجن صوفی مہا فرس اور سامنے بیٹھے سبھی سجن آپ جو سب لوگ اس پامن اوشر پر اپنے جیون کا بہم اللہ شمے نکال کر اس اللہ کی بندگی کے لیے اور سبھی دھرموں کے جو انٹرنیسنل ریلیجیس کونفرینس رکھی گئی ہے سب کے وچار سننے کے لیے پہنچے ہو آپ سبھی کا بہت بہت تنواد جو یہ دنیا ہے یہ سنسار ہے یہ سب اس پرماتمہ کا اس اللہ کا بنایا ہوا ہے اس سنسار کے اندر اگر کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی سکھ کوئی عیسائی کوئی بدھی اور نہ جانے کتنے دھرم بنائے گئے یہ پورا سنسار اس اللہ کی اپنی اتفتی ہے اور اس نے اس سنسار کے اندر ترہ ترہ کے ترم بنا کر ترہ ترہ کے مجب بنا کر اس سنسار کو بہت ہی سندر بنا دیا ہے اگر اس دنیا کے اندر ایک ہی دھرم ہوتا ایک ہی مجب ہوتا تو سایدی دنیا اتنے سندر نہ ہوتی لیکن جو بھی ان دھرموں کے پیغمبر آئے اور انہوں نے اس پرماتمہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر یہ جو سنسار میں اپنے اپنے مت اپنے اپنے مجب بنائے وہ سب اس سنسار کے ایک بہت ہی سندر پرماتمہ کی رچنا ہے لیکن آج جو حالات ہیں وہ آپ سبی کے سامنے ہیں آج دھرم کے نام پر مجب کے نام پر ایک دوسرے کو نچہ دکھانے کے لیے ہر روج کہنا کی دنگے فساد لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں جو سوفی سماج دوبارہ یہ پروگرام بنایا گیا ہے اس کا کیول ایک ہی مقصد ہے سب لوگوں کے دھرموں کو اکٹھا کر کے ان کو پیار کی بھاسا میں پریم بھاوشی اس دنیا کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ سب دنیا یہ سارا سنسار اس اللہ نے بنایا ہے اس پرماتمہ نے بنایا ہے اور ہم سب اس کے ایک سندر پھول ہیں ہمیں اس دنیا میں کس طرح پیار سے محبت سے ایک دوسرے کی شاہدہ کر کے جیونی اپن کرنا ہے جو اس طرح کے ساماج کاری اکرم کرائی جاتے ہیں ان کا مین مقصد ہوتا ہے جو سماج کے اندر دویش بھاونا نفرت اس کو دور کر کے آپس میں پیار آپس میں محبت اور سماج کے ایک دوسرے کی شاہدہ کر کے آگے بڑھانے کا ادشہ ہوتا ہے آج آپ لوگ سنسار میں دیکھی رہے ہیں کہ دھرم کے نام پر کتنا انرث ہو رہا ہے آج ہر طرف کھون خراب ہے آج شبے کی ہی بات ہے نیجی لینڈ کی ایک مسجد میں وہ لوگ نماج ادا کر رہے تھے لیکن کچھ لوگ نفرت سے بھر ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے جو وہ اللہ کی بندگی کر رہے تھے ان نحتوں پر آ کر گولہ باری کر دی ان لوگوں کو مارا یہ سب آپس میں جب پیار نہیں ہوگا آپس میں جب محبت نہیں ہوگی یہ سب اس کے کارنامے ہیں دھرم کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے کہ آج ہندو مسلم سکھ آپس میں ایک دوسرے کو نفرت وری نجرو سے دیکھتے ہیں اس نفرت کو دور کرنے کے لئے جو یہ سوپی سماج نے ایک بہت ہی اچھا اور سچا اوپرالہ کیا گیا ہے آپ سب لوگوں کو یہاں پر بھلایا گیا ہے اس کا مقصد کیول ایک یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے جائیں اور اپنے جو بھی پڑوسی ہیں ان کو پیار پریم اور محبت کا پاتھ وڑائیں تاکہ اس سنسار میں رہتے ہوئے آپ سب لوگوں کو جیون میں آگے بڑھنے کا ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا ایک بہت ہی شاندار پارٹ پڑ کر یہاں سے جانا ہے اور جو آپ لوگ یہاں پر سن رہے ہو ابھی بہت سارے عجیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سبھی دھرموں کے ابھی بول کر گئے ہیں ان سے جو بھی آپ نے سنا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنی جندگی میں عمل کرنا ہے اور عمل کر کے اس کو جیدہ سے جیدہ آپ لوگوں نے آپس میں باتنا ہے تاکہ اس سنسار میں شاندی پیار اور محبت پیدا ہو سکے اور میرے سبھی صوفی بھائیوں کا میں نام تو نہیں لوں گا سبھی میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں ان سب کا بہت بہت دھنواد جو آپ لوگ کے بیچ میں لاکر آپ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ پروگرام آپ لوگ بھی آج جا کر اپنے جن لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں کو بتائیے اور اپنی ساتھ ایک دو آدمی اور لے کر آئیے تاکہ جو یہ پروگرام چل رہا ہے اس کا جو مکھے ادشہ ہے وہ سب لوگوں تک پہنچ جائے اور اس دنیا میں پیار محبت پنپ جائے میں سبھی کا بہت بہت شکر گجار ہوں جن لوگوں نے مجھے یہاں پر دو منٹ بولنے کا موقع دیا ہے تن شہب صریف گرگراند صاحب جی مہاراج جسے ہم لوگ فولو کرتے ہیں جو ہماری گرگراند صاحب ہیں اس کے اندر ایک سبت ہے اول اللہ نور اپایا قدرت کے شب بندے ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پلے کو مندے وہ اول وہ اللہ اس نے جو سنسار پیدا کیا ہے اس کی ہی ساری جوت ہے اس کی ہی ہم سب روپ ہیں اور اس نے کوئی بھی اس میں بورا نہیں ہے کوئی بھی اس میں بلا نہیں ہم سب پرماتما کے بنائے ہوئے ہیں اور اس بات کو اپنے جیون میں عمل کر کے دنیا میں شانتی پیدا کرتے ہوئے تاکہ جو ان لوگوں نے بھی یہ اتنا بڑا اپرالہ کیا ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ گیان لے کر جائیں سماج میں شانتی پیار شد بھاؤ پریم کا پاٹ پڑھائیں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت تنواد اور میرے صوفی بھائیوں کا بہت بہت تنواد جنہوں نے یہ ایک بہت ہی پاٹ پڑھائی جا رہے یہ دنیا کو سمجھ آیا جائے تاکہ دنیا میں شانت استعفت کیا جائے آپس میں پریم پیار اتفاق استعفت کیا جائے اور نفرت کو بھگا جائے دھنی آباد دوبارہ پھر دھنی آباد